بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے اکثر انفیکشن اور بیماریوں کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں خون کے سفید سیل جسم کے کچھ اعزاء انٹی باڈیز اور دیگر اجزاء مل کر مدافعیتی نظام بناتے ہیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ قوت مدافعیتی نظام میں خرابی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ انسان برسوں تک اس سے واقف ہی نہیں رہتا اور دوسرے اوقات میں خرابی شکایات زیادہ شدید ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انسان کو پوری زندگی میں بار بار انفیکشن اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کمزور مدافعیتی نظام والا شخص زیادہ تر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دفعہ انفیکشن ہونے کا امکان رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بیماریوں کا علاج سخت اور مشکل ہو جاتا ہے کمزور مدافعیتی نظام میں خرابی کی علامات کچھ یوں ہیں کہ سب سے پہلے تو نمونیاں گردن توڑ بخار جلد میں انفیکشن اندرونی اعزاء کی سوزش اور نظام انہزام کے مسائل میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اس حال اور پیٹ میں درد شامل ہیں شیرخوار بچوں اور بڑے بچوں میں نشو نمہ کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے صحت مند رہنے کے لیے چند اہم نقاط جو ہیں وہ آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد ہیں اور کمزور مدافعیتی نظام رکھنے والے افراد صحت مند رہنے اور انفیکشن سے بچنے کے اپنے امکانات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کئی ایسے اقدامات کر سکتے ہیں یہ اہم نقاط جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ بروقت آپ کو ایسی معلوماتی اور انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو سب سے پہلے جو ہمارا اہم جو ٹپس ہیں صحت مند رہنے کے لیے وہ ہیں اچھی حفظان صحت یا گوڈ ہائیجین صحت مند رہنے کے لیے کمزور مدافعیتی نظام رکھنے والے افراد کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی گوڈ ہائیجین رکھیں حفظان صحت پر عمل کریں جس میں سب سے اہم اور ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں جیسا کہ کھانے کی تیاری کے دوران اور بعد میں اپنے ہاتھ ضرور دھویں چھینکنے اور کھانسی کے بعد کسی کٹ یا کھلے ہوئے جلد کے زخم کا علاج کرنے سے پہلے اور بعد میں کسی بیمار سے رابطہ کرنے کے بعد ڈائپر تبدیل کرنے کے بعد کسی بچے کو باتھروم استعمال کرنے میں مدد کے بعد کسی جانور یا جانوروں کے کھانے یا ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد ردی کی ٹوکری کو چھونے کے بعد سابن اور پانی سے ہاتھ دونے سے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے اور پانچ سال سے کم عمر میں نمونیاں اور حصال کی کمی کی بیماری سے ہونے والی امواد کی تعداد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے دوسرا جو اہم ٹپس ہے وہ ہے بیمار لوگوں سے آپ بچیں کمزور مدافعتی نظام والے افراد ان لوگوں سے بچیں جن کو زکام یا کسی اور بیماری کا انفیکشن ہے وائرس اور دیگر متعددی بیماریوں بیماریاں قریبی رابطے کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص تک پھیل سکتی ہیں بیمار لوگوں سے بچنا ہمیشہ تو ممکن نہیں ہوتا تاہم ان کے قریبی رابطے سے گریز کرنا چاہیے تیسرا اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تناؤ اور پریشانی سے بچیں تناؤ پریشانی سٹریس ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہیں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے جو شخص ضرور سے زیادہ ذینی دباؤ رکھتے ہیں ان کے بیمار ہونے کا امکانات زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں یوگا مراقبہ اور اپنی دلچسپی کے مشاغل کے ساتھ وقت گزارنا تناؤ کو کم کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے چوتھا جو اہم نکتہ ہے وہ اپنی نیند کو بھرپور لیں نیند کی کمی کا تناؤ کی طرح جسم کے قوت مدافعتی نظام پر بھی ایسا ہی اثر پرتا ہے نیند کی کمی سے سفید خلیوں کی معمول کی پیداوار میں خلل واقعہ ہو جاتا ہے جو جسم کے دفاعی نظام کا اہم جزو ہے بالغ حضرات کو کم از کم ساتھ گھنٹے کی نین لینی چاہیے ورزش اور گیمز باقاعدگی سے کریں ورزش کا جہاں تک تعلق ہے تو باقاعدہ ورزش جسم کو تندرس رکھتی ہے جسم کو مضبوط بنانے کے علاوہ تناؤ پریشانی سٹریس کی سطح کو کم کرتی ہے تاہم کمزور مدافعتی نظام والے افراد کو محتاط انہانا چاہیے کہ وہ خود کو سختی سے نہ دکھے لیں کیونکہ اس سے قوت مدافعت کا نظام مزید کمزور ہو سکتا ہے اس لیے چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ورزش کریں سپلیمنٹس کا استعمال کریں کچھ وائٹیمنٹ کی کمی اور مادنیات آپ کے مدافعتی نظام کو متاثر کرتے ہیں مثال کے طور پر وائٹیمنٹ سی کی کمی مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہے دیگر وائٹیمنٹس کا جہاں تک تعلق ہے تو وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای فولک ایسڈ آئرن اور زنک ان میں شامل ہیں صحت مند اور متوازن غذا کھائیں صحت مند اور متوازن غذا کھانے سے انسان کی مجموعی صحت بہتر ہو سکتی ہے کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کے لیے ڈاکٹر عام طور پر ایسی غذا کی سفارش کرتے ہیں جو سبجیوں اور پھلوں سے مالا مال ہوتے ہیں یہ تو تم ہی ہماری آج کی ویڈیو اور اہم ٹپس جس سے ہم اپنے قوت مدافع نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اہم بات جو رہ گئی ہو تو آپ ہمیں کممنٹس میں ضرور مطلع فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تجاویز اور آرہ سے مستفید فرمائیں تاکہ ہم مزید ایسی انفارمیٹیو اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں بہت بہت شکریہ